میرے مسلمان بھائیوں اسلام علیکم آج ہونروریبل سمپریم کورٹ نے ایردہ ماملے کی سنوائی فروری تک ٹال دی ہے میں آج آپ لوگوں سے سیدھے روبرو ہو کے یہ پوچھتا ہوں کہ اس لڑائی سے ہم لوگوں کو ہم مسلمانوں کو اور ہماری آنے والی نصر کو کیا ملے گا جیسے موسم بدلتے ہیں گرمی کے بعد برسات آتی ہے پھر پچچھڑ آتا ہے پھر جاڑے کا موسم آتا ہے اسی طرح اس دیش میں ایک دن وہاں پر مندر بنے گا مانے سپریم کورٹ کا آرڈر کچھ بھی ہو اور جو بھی لوگ جو بھی مسلمان جو بھی ہمارے مولانا جو بھی دکانیں چلانا چاہتے ہیں وہ اس بدلتے موسم میں اپنی ٹانگ اڑائیں گے تو اس دیش میں آندھی اور طوفان آئیں گے اور میرے مسلمان بھائیوں اس آندھی اور طوفان میں سب سے زیادہ عام مسلمان کے پیڑ سے ٹوٹیں گے مسلمان کے پیڑ سے اور یہ کانگریس سوڈو انٹیلیکچول سوڈو سیکلرسٹ کپل سببل راحل گانڈی اکلیش یادو کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا کسی کو ہماری فکر نہیں ہے رادی جی کے کھیل میں ملاؤں کے کھیل میں ہماری نصر پستی جا رہی ہے اس دیش میں جو مولانا کہتے ہیں یہ مججد کی ایک بار امارت رکھ دی گئی نیو رکھ دی گئی تو وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی میں آج آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے مرکز مکہ میں کیا کیا ہلا ہے ہمارے حضور کی جہاں پیدائش ہوئی اس مکان پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور اس کے اوپر بلڈنگ بناتی گئی بی بی خدیجہ جس مکان میں رہتی تھی جہاں بی بی فاطمہ کی پیدائش ہوئی اس مکان پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہمارے پہلے خلیفہ ابو پکر جس گھر میں رہتے تھے اس گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہمارے حضور جہاں حضر کے بعد مدینے میں رہے تھے اس گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور امارت بنا بھی گئی ہمارے حضور نے مکہ میں اور مدینے میں جہاں پہلا مدرسہ کھولا تھا اور قرآن شریف کی آیت ارمیوں کو سنانی اور سمجانی شروع کی تھی اس مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ایک امارت بنا دی گئی اور دو ہزار پندرہ میں آپ چوک جائیں گے گوگل کر کے دیکھو دو ہزار پندرہ میں آپ ہی کی سعودی گورنمنٹ نے ایک پرپوزل رکھا ہے کہ مجد نبی سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک ہٹا دی جائے قبر ناراض مت ہونا میری بات سن کے پہلے گوگل کرو اور پتہ لگاؤ کہ میں جو بولنا ہوں صحیح بولنا ہوں گرد بولنا ہوں میرے بھائیوں مکہ کو مکہ ہیٹن بنا دیا کعبے کے چاروں طرف کی پہڑیاں کٹ کے پانچ ستارہ ہوتل بنا دیئے پانچ ستارہ ہوتل اوپر اگر رہو تو تمہارا اور ہمارا کعبہ نیچے نظر آتا ہے نیچے وہاں کی خوبصورتی وہاں کی رونک وہاں کا نور ختم کر دیا ہوتل کہیں دور نہیں بن سکتے تھے لیکن سعویویو کو اور مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دھندہ چلانا ہوتا ہے میرے بھائیوں ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اس مجد کا ایک سممان جنب فیصلہ کر کے ہاتھ میں لاکر مجد اپنی الگ کلنے آنے والی نسلوں کو ڈال روٹی روٹی کپڑی اور مکان میں سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا ہماری قوم کو ہندووں سے اس دیش میں لڑکے آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر سیگت رزوان احمد خدا آفیس جہن بلد ماترم انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کٹ